بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاز ہے ان کو میں نے رفلی کاٹ دیا ہے ادرک کا ایک انچ کا ٹکڑا ہے لیسن ہے اور کچھ سلائسز میں کٹا ہوا ادرک ہے میرے پاس جس کو ہم گانش کے وقت استعمال کریں گے تو پیاز جو ہیں وہ آپ اس طرح سے رفلی کاٹ لیں ان کے بعد میں ہم نے ان کو گرائنڈ کر لینا ہے گھی گرم کریں گے اور اس میں سارے پیاز جو ہیں وہ ہم ڈال دیں گے اور اس کو بہت زیادہ ہم نے کلر چینج نہیں کرنا ہلکا سا اس کا کلر چینج کریں گے پیاز کا اور باقی کے جو مسالے تھے ابھی کاجو بادام ادرک اور سبز مرچیں وہ میں نے ساری چیزیں اس میں شامل کر دی ہیں تو بس گانش والا جو ادرک تھا وہ میں نے سائٹ پہ کر لیا ہے اب ہم اس میں ڈیٹ گلاس کے قریب پانی ڈال کے اس کو ڈھکن لگا دیں گے تھوڑی دیر کے لیے تو تقریباً پانچ منٹ تک ہم اس کو ڈھکن دے کے پکائیں گے اور آپ دیکھیں یہاں پہ اس کا پانی بھی تھوڑا ڈرائی ہو چکا ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے فلیم آف کر کے تھوڑا ٹھنڈا کریں گے اس کو اور اس کو اب ہم گرائن کر لیں گے گرم گرم ایڈ نہیں کریں گے ہم تو یہاں پہ ہم دوبارہ سے گی گرم کریں گے اور پان ٹیبل سپون کے قریب ہم نے زیرہ اس میں ڈالا ہے زیرہ کا تڑکہ لگائیں گے اور جو ساری چیزیں ہم نے گرائنڈ کی ہیں وہ اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے تو بس بہت ہی مزے کی اور آسان سی ریسپی ہے کوئی لمبا چوڑا کام نہیں ہے تو اس کو جو ہے اب ہم نے اچھے سے بھنائی کرنی ہے اس کی تاکیس میں جو تھوڑا بہت پانی ہم نے ڈالا تھا وہ بھی ڈرائی ہو جائے اور بہت سے اچھے سی بھنائی ہو کے مسالہ جو ہے یہ گریوی ہماری بہت اچھے سے ریڈی ہو جائے تو یہاں پہ اب میں نے 1 ٹیبل سپون کے قریب ڈرمک ایڈ کیا ہے آپ اپنی ضرورت اور ٹیسٹ کے مطابق ایک آڈنگ ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں 1 ٹیبل سپون کے قریب اس میں زیرا جو ہے زیرا پاورڈر ایڈ کیا ہے اور کشک دھنیا ایڈ کریں گے وہ بھی 1 ٹیبل سپون ایڈ کریں گے اور 1 ٹیبل سپون ہی اب اس میں ہم کالی میٹے ایڈ کریں گے کالی میٹے ایڈ نہ کرنا چاہیں تو آپ یہاں پہ سوید میٹ جو ہے وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی پہ پینٹ کرتا ہے کہ آپ دونوں میں سے ایک کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ تو جب بھی ہم کالی میٹے ڈال کے کوئی سالن بغیرہ بناتے ہیں تو وہ بہت ہی مزے کا اور ٹیسٹی بنتا ہے اس کی ہم اچھے سے بنائی کریں گے تھوڑی دیر اور اب ہم اس میں دہی ایڈ کریں گے ہاف کاف جو دہی کا تھا اس کو ہلکا سا پینٹ کر ہم ایڈ کر دیں گے اس میں اور اس کے بعد اب ہم اس میں دھنیا ایڈ کریں گے اور بلائی کا جو ایک کپ تھا وہ اس ٹائم ایڈ کریں گے اور فلیم ہم بلکل سلو کر دیں گے یا بند کر دیں گے گھر کے دودھ کی بلائی ہے یہ تو پورا کپ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے یہ آج کی جئے ویڈیو اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو ضرور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ریسی پی کو بھی ضرور ٹائی کریں تو یہاں پہ گریوی تقریبن ریڈی ہے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے جو ہم نے پہلے سے بوائل کی ہوئے تھے بارہ انڈوں کی یہ ریسی پی ہے تو آپ اپنی زورت کے مطابق اس کو کمزیاں زیادہ بھی بنا سکتے ہیں اب ہم اس کو پانچ سے سات منٹ کے لیے لیڈ لگا کے رکھ دیں گے ہلکی آنچ پہ تو پانچ منٹ کے بعد دیکھیں یہاں پہ ریسی پی ہماری ریڈی ہے بہت ہی مزے کی ہے اور ٹیسٹی ریسی پی بنی ہے یہ اور بہت ہی ایزی بھی ہے اور کام خرچ بھی تو ضرور ریسی پی کو ٹرائی کریں اور مزید اچھی اچھی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں جزاک اللہ